بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم پچیس مارچ اور پاکستان میں پیر کی صبح آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور میرا تجزیہ آج بھی کافی ساری خبریں ہیں اس لیے رن ڈاؤن کی بجائے سیدھا خبروں کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں پہلی خبر آپ کے سامنے جو رکھیں گے وہ اصل میں مبارک باد ہے جی ہاں پچیس مارچ انیس سو بانوے کو پاکستان کرکٹ کا عالمی چیمپین بنا تھا جی ہاں اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا آج کے دن تک جب پاکستان کرکٹ کا عالمی چیمپین بنا تھا یہ اکلوتا ورڈ کپ ہم نے جیتا اللہ کرے آنے والے دنوں میں ہم اور بھی ورڈ کپ جیتے ہیں لیکن آج کے دن تک یہ اکلوتی جیت ہے ہماری اور یہ جیت اللہ نے عمران خان کے ہاتھوں پاکستان کو دلوائی تھی جس کے لیے آپ اور عمران خان اور پوری قوم جو ہے وہ مبارک باد کے مستحق ہیں ہم نے سوچا آج کے دن کی مناسبت سے اسی سے آغاز کیا جائے اور آپ کو یہ یاد کروایا جائے اب ہم آتے ہیں اپنی ریگولر خبروں کی طرف جو پہلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے وہ لاہور سے ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں لاہور پولیس نے بھی ایک ورڈ کپ جیتا ہے جی ہاں پہلی دفعہ انہوں نے کراچی کو کروس کیا ہے جرائم کے نمبرز میں جرائم کی شرعہ میں اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا میں کراچی کو برا شہر کہہ رہا ہوں یا سنگل آؤٹ کر رہا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ کراچی کی عبادی بہت زیادہ ہے لاہور سے اس لیے ہمیشہ جرائم کی شرعہ یا جرائم کا جو نمبر ہے یا درج مقدمات ہیں یا جرائم کی انسیڈنٹ ہے وہ وہاں زیادہ ہوتے ہیں جس بھی دنیا میں کسی شہر کی عبادی زیادہ ہوتی ہے وہیں پر جرائم بھی زیادہ ہوں گے لیکن لاہور کے پاس اب عبادی کم ہے اس کے باوجود لاہور نے یہ ریکارڈ قائم کیا ہے اور پاکستان میں نمبر ون پر آ گیا ہے اب جرائم کی شرعہ میں کیوں نہ آئے اتنی زبردست چیف منسٹر تھیف منسٹر صاحبہ بیٹھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اتنے زبردست آئی جی پولیس عثمان انور بیٹھے ہیں جن کو ایوارڈ دیا جارہے ہیں صرف انہی کو ایوارڈ نہیں دیا جارہے بلکہ لاہور کے پولیس چیف کو بھی عباد دیا جارہے ہیں بلال کمیانہ صاحب کو اور کل چوبیس گھنٹے کے اندر پانچ سو سنتیس جرائم صرف درج ہوئے ہیں پولیس کے پاس سوچیے کتنے جرائم ہوئے ہوں گے جن میں سے پانچ سو سنتیس تو درج ہوئے ہیں عمومی طور پر ایوریج چھ سو جرائم کیا آج کل چوبیس گھنٹے میں لاہور کے اندر یہ جرائم درج ہوئے ہیں ان میں 65 مقدمات ایسے درج ہوئے ہیں جس پہ راج چلتے ہوئے شہریوں کے سڑکوں کے اوپر فٹ پاتوں کے اوپر موبائل فون چھین لیا گئے ہیں ڈاکا چوری خواتین کے ساتھ زیادتی یہ اس کے علاوہ ہیں بلکہ ایک کیس تو ایسا ہے جس میں باپ گیارہ سال کے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا اور ایک اندھی گولی نے آ کر اس بچے کو قتل کر دیا کوئی پتہ نہیں کس نے گولی چلائی کہاں سے چلائی مین ایک لولیسنس ہے اور این اس وقت جب لولیسنس ہے چودری نظام دین اور ٹیف منسٹر اور موجودہ جو ایک جوکرز بیٹھے ہوئے ہیں گارمنٹ کے اندر وہ اس پولیس آئی جی کو اوارڈز دے رہے ہیں پتہ نہیں تمغہ حسن کارکرتگی دے رہے ہیں یا تمغہ امتیاز دے رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن بہرحال ان کو تمغے دیے جا رہے ہیں ان کے سینے سجائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف شہری جو ہیں پاکستان کے اندر یہ لاہور کو عزازہ بحاصل ہو گیا پہلے تو کراچی کے پاس تھا کہ وہ نمبر ون کرائم سٹی بن گیا ہے اور اس کا تمام سہرہ ٹیف منسٹر اور موجودہ پولیس کی لیڈرشپ کو جاتا ہے اچھا جی اگلی خبر اسی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایک ایسی ایم پی اے جو پہلے پی ٹی آئی میں ہوتی تھی لوٹی ہو گئی تھی عزمہ کاردار وہ کسی کلب میں ٹھہری جا کر یا کسی کلب میں وہ موجود تھی لاہور کے شاید جمخانہ کلب تھا مجھے نہیں پتا یہ موڈل ٹاؤن کلب تھا یہ ہمارے پاس انفرمیشن نہیں آئی ٹھنگ موڈل ٹاؤن کلب تھا وہاں پر وہ ٹھہری اور وہاں پر انہوں نے کہا الزام لگایا کہ جو وہاں پر فیمیل جو زنانہ وہاں پر عملہ تھا ملازمین تھے انہوں نے ان کا کوئی زیور چورا لیا اس کے بعد کیا تھا کیونکہ اب وہ نون لیگ میں ہیں انہوں نے پولیس بلائی اور وہ جو وہاں پر بچہری فیمیل ملازمین تھیں انہوں نے اب انٹرویوز دی ہیں کہ ان کو پولیس والوں نے برہنا کر کے جی ہاں ننگا کر کے ان کی تلاشیاں لیں ان کے موہ پر تھپڑ مارے انہیں زدو کوک کیے ان کی شلواروں کے اندر چوہے چھوڑ دیے گئے ان کے اوپر شدید تشدد کیا گیا حالانکہ انہوں نے کوئی چیز چوری نہیں کی تھی اور عظمہ کاردار کے کہنے پر یا ان کی امام پر یہ سب کچھ کیا گیا عظمہ کاردار ہمیشہ خبروں کی زینت پر رہتی ہیں چند دن پہلے چند ہفتے پہلے یاد کیجئے انہیں سٹیج کی اوپر سے مریم صاحبہ کے سٹاف نے دھکے مار کے نیچے اتارا تھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ مریم کو ملی تھی تو مریم نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا بعد میں انہوں نے ایکسپلینیشن دی تھی کہ اصل میں وہ پوڑی کھا رہی تھی ہاتھ کو گھی لگا ہوا تھا اور مریم باجی کے سلک یا شاید شیفون کے سوٹ کو وہ گھی لگ گیا تھا اس لیے مریم صاحبہ نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا بارال وہی عظمہ کاردار صاحبہ ہیں ان کا اب یہ نیا کارنامہ ہے کہ انہوں نے تشدد کروایا ان ملازمین کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ گلو بٹ مرہوم اب میں انہیں کہوں گا کیونکہ ان کی کل وفات ہو گئی ہے جی ہاں وہی مشہور زمانہ نون لیگ کے ورکر گلو بٹ جنہوں نے موڈل ٹاؤن کے اندر یاد کیجئے پولیس کو لیڈ کر رہے تھے وہ آگے آگے تھے پولیس پیچھے پیچھے تھی یاد کیجئے وہی گلو بٹ جن کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا اور انہیں بہت ساری گاڑیاں توڑی تھی بہت سارے لوگوں کے اوپر اس ٹیم جو ظلم ہو رہا تھا اس کو گلو بٹ لیڈ کر رہے تھے وہ کل وفات پا گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی وفات ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جب وہ آخری دنوں میں تھے تو نون لیگ نے کسی صورت ان کی اونرشپ نہیں لی اور بہت ہی ان کا جو پرسان حال تھا کسی نے نہیں پوچھا بہت دیگر گون سیچوئیشن میں تھے اپنی وفات سے پہلے رپورٹس اکثر ٹیلیویشن پر آتی رہتی تھی اسی ایسے تمام لوگ جو نون لیگ کے لیے ایسے برے کام کرتے ہیں وہ یہ ضرور سوچیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو اس طرح کی پارٹیز پھر ساتھ نہیں کھڑی ہوتی اچھا جی اگلی خبر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے ایک دم سے ہمارے بھائی کامران شاہد ہمارے چھوٹے دوست منہ منیب فاروق صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ عفت عمر صاحبہ تمام لوگ جو ہیں وہ نون لیگ پر جھپڑ پڑے ہیں ہر ایک اپنی اپنی بات کر رہا ہے پہلے تینوں کی بات سنوا دوں میں آپ کو اور عفت عمر صاحبہ نے تو ایک ٹویٹ کیا ہے پہلے ان کی بھی ٹویٹ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں دونوں کی بات سنوا دیں اور پھر آپ کو بتائیں گے یہ تینوں ایک دم نون لیگ کے اوپر کیوں جھپڑ پڑے ہیں ذرا دیکھئے ایک بات پہلے ہی میں نے کہی تھی میں بات کرتا ہوں رمضان کا مہینہ بھائی چھوڑیں امریکہ کو اور چھوڑیں کسی اور دھاندلی ایک اتنا بڑا جرب ہے جس کو شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اور اس کے جو بینی فیشری ہیں وہ ایم این اے اور وہ ایم پی اے جو اس کے بینی فیشری ہیں وہ ہنٹر پرسن جھنومی ہیں مطلب اس میں آپ نے نہ امریکہ کو کی طرف دیکھنا ہے دیکھنے کے لیے امریکہ پاکستان کے الیکشن پہ کیا سیٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے شباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں امران خان صاحب اڈیالہ سے بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں چھوڑیں فرگیٹ اباؤٹ دیم آپ کا ایک ضمیر ہے ایک شریعت ہے ایک قانون ہے ایک قرآن ہے ایک انصاف ہے عوام کا منڈیٹ جو بھی چلاتا ہے اور جو اس کا بینی فیشری ہے اس کو خود بھی پتا ہے وہ اس سے بڑا تو کوئی جھنومی ہوئی نہیں سکتا نا کیونکہ آپ نے یہ چھوٹا بڑا ڈاکر ہی مارا آپ نے پوری قوم کی ترقی کو ہائی جیک کر لیا اچھا یہ گزشتہ روز جی پنجاب حکومت کی جانب سے 23 مارک 2024 کا اس پر لکھا ہوئے دی کہ فلائر ہے نظر آ رہا ہے آپ کو سپین پہ کہ آپ کی وزیراعالہ نے آج کیا کیا جاننا آپ کا حق بتانا ہمارا فرق تین کام لکھے ہوئے یعنی نیچے ایک لکھا ہوئے دی کہ یوم پاکستان پر پیغام قرارداد پاکستان منظور کرنے والوں کو خراجی عقیدت دوسرا دی گجران والا ٹریفک حادثے پر ہزارے افسوس تیسرا ایری فیصلہ بعد میں دور پھرنے سے نوجوان کی علاقت پر نوٹ اب یہ کام کیا وزیراعالہ کے منصب کے حوالے سے کتنے سبسٹینشل ہیں پاکستان کے عوام کو پنجاب کے عوام کو جاننے کی کیا یہ ضرورت ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ حکومتوں کے کوئی بھی حکومت آئے ہنڈرڈ ڈیز ایجنڈا ہوتا ہے کہ یہ پہلے سو دنوں میں ہم نے یہ کرنا ہے اور انیشیٹیفز ہیں بہت سارے کام ہیں جو وزیراعالہ پنجاب نے عوضہ سنبھالنے کے بعد کی ہیں لیکن یہ وہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو قابل ستائش ہو کے جی جس کے اوپر آپ باقاعدہ طور پر لوگوں کو بتائیں کہ آج انہوں نے کیا کیا بس انا بچہ صاحبت this is over exposure inspiration آپ کے نزدیک یا یہ کوئی نیا method ہے کہ یہ وقت ہے آپ لوگوں کو جب تک social media پر بتائیں گے نہیں تو پھر آپ آگے تو پھر آپ آگے چل نہیں سکتے اور آپ نے popularity ایسے حاصل کرنی ہے I want your dispassionate view on this is this the right course یا ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں یا میں اپنی بات کہتا ہوں کہ میں بہت پیچھے ہوں اس دور کے اندر social media کے اندر کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا at least I found it allow me to say hilarious کہ آپ پنجاب کے عمام کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تین کام کی ہیں آپ کے وزیراعالہ نے آپ نے دونوں کی statement دیکھ لی جو کامران شاہ صاحب ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جو mandate چوری ہے نا اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا حالانکہ میرے بھائی نے خود بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں جو عرش شریف کے بارے میں انہوں نے انٹرویو کیا تھا اس انٹرویو نے جو دکھ ہم سب پاکستانیوں کو اور بہت سارے ایسے لوگ جو عرش شریف سے پیار کرتے تھے اور ایسے لوگ بھی جو پاکستان کے عام شہری تھے ان کے دل کو جتنا گہرائی میں جا کے کامران شاہد نے اس دن دکھ تکلیف اور ہمیلیٹ کیا تھا اس کی شاید پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی میں ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا کامران شاہد کو کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ان کو عرش شریف کی والدہ کے پاس جا کے ان سے معافی مانگنی چاہیے پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے وہ جو انہوں نے انٹرویو کیا تھا جس بھی وہ جو حادث کیا تھا جو ہو گیا وہ ہو گیا لیکن انہیں اس پاس معافی مانگنی چاہیے لیکن بارک ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ووٹ چوری ہے منڈٹ چوری ہے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے ان کی بات آپ نے سنی اس کے ساتھ ہی منہ مریب فاروق کہہ رہا ہے کہ یہ مریم صاحبہ کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں یہ کیا کیا ہے انہوں نے ایک افسوس کیا ہے دور پھرنے کے اوپر انہوں نے ایک جو ہے وہ ایکشن لیا ہے اور انہوں نے کوئی اور اسی طریقے کا کوئی بیان جاری کیا ہے تو یہ کیا کیا ہے مریم صاحبہ نے یہ تو کچھ بھی نہیں کیا یہ بھی تنقید کر رہے ہیں افت عمر صاحبہ نے ٹویٹ کر کے نون لیگ کو جو ہے وہ آڑے آتھوں لیا ہے ان کی کوئی کیونکہ وہ ایکٹنگ کرتی ہیں ان کی ڈانس کی ویڈیو تھی اور ان کی ڈانس کی ویڈیوز پہلے بھی سوشل میڈیا پر ہیں آج ایسی کون سی خاص بات تھی کہ ان کی ڈانس کی ویڈیو کے اوپر ان کو اتنا غصہ آیا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تینوں دوست جو دن رات نون لیگ کا پانی بھرتے ہیں افت عمر صاحبہ ہوں یا کامران شاہد ہوں یا منہ منیب فاروق ہو یہ کیا ماجرہ ہوا کہ ایک ہی دن تینوں کے تینوں اٹیک کر رہے ہیں دیکھیں جب آپ میرٹ کے خلاف میری بات کو تھوڑی کو آپ نے زیادہ سمجھنا ہے جب آپ میرٹ کے خلاف تمغے دیں گے تو پھر ایسا تو ہوگا نا جی جب آپ جگن کازم صاحبہ کو تمغے دیں گے صرف اس لیے کہ انہوں نے بانو صاحبہ کا ہاتھ چوما تھا تو پھر بچائری افت عمر کو کیوں نہیں تو پھر تمغہ حسنے کار کردگی ہمارے منہ منیب فاروق کو کیوں نہیں اور کامران شاہد صاحب تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ورسٹائل قسم کے وہ ایک اینکر ہیں جو بچائرے ابڈکٹی ہوتے ہیں اس وانڈار کی طرح کہ ان کے بھی انٹرویو کر مارتے ہیں کامران شاہد صاحب تو تو ان کا بھی بنتا تھا انہوں نے تھوڑی خدمت نہیں کی انہوں نے تھوڑی بدنامی نہیں لی ان تینوں لوگوں نے آپ کے لیے لیکن ان کو آپ نے کیوں کوئی اوارڈ نہیں دیا جب آپ اوارڈ نہیں دیں گے تو پھر ایسے آپ کے اوپر تنقید ہوگی تیار ہو جائیے اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہے کہ حافظہ باد کا ایک نوجوان جس کو دس مہینے کے بعد نو مئی میں پکڑ لیا گیا ہے اس نے نو مئی میں کچھ نہیں کیا اس کا قصور صرف یہ کہ روز وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پکچرز اور ویڈیوز لگاتا تھا جس میں اپنی موٹر سائیکل کے اوپر پی ٹی آئی کے جھنڈے باندھ کر وہ گھومتا پھرتا تھا شہر کے اندر اور اس چیز کی وہ پکچرز اور ویڈیو جاری کرتا تھا اپنے سوشل میڈیا پر اور پاکستان میں کیونکہ آپ کو پتا ہے لولیسنس ہے کچھ اور تو ہو نہیں سکتا تھا اسے پکڑ کے دس مہینے کے بعد سانحہ نو مئی کے اندر ڈال دیا گیا پہلے تو اس کا نام سانحہ رکھا ہوا ہے حالانکہ سانحہ نہیں تھا وہ آپ کا بنایا ہوا سانحہ تھا بارال ان کو جناب والا نو مئی کے اندر اب فسا لیا گیا ہے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے وکلا انشاءاللہ پیئر ہوں میں بھی رابطے میں رہوں گا تاکہ ان کو ہم جلد از جلد انصاف دلوا سکیں لیکن آپ یہاں پر حالت دیکھ لیں کہ اگر کوئی عمران خان سے محبت کرتا ہے تو اس کو نو مئی کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا جاتا ہے اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہم یہ رکھیں گے کہ صدام ترین انہوں نے ایک پورا من ریلی کی اسلامباد کے اندر صدام ترین ہمارے نیشنل اسمبلی سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا بلوچستان سے اور جیت گئے تھے لیکن فارم فورٹی سیون پہ انہیں ہرا دیا گیا تھا صدام ترین جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اسلامباد کے اندر انہوں نے ریلی نکالی جس میں ان پر پکڑ دکڑ کی گئی لاتھی چارج کیا گیا ان پر ظلم کیا گیا لیکن ہم ان کی ستائش کرتے ہیں کہ مشکل وقت میں جب اور بہت سارے لوگ یہ کوشش نہیں کر رہے ہیں اس وقت صدام ترین جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں اور سڑک پر نکل کر عمران خان کی ازادی کی بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے قربانی دینے کو بھی تیار ہیں اس کے ساتھ ہی اگلی خبر ہے جو جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے جو اس ٹائم غزہ اور فلسطین میں سچویشن ہے جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے اسلامباد کے اندر ایک دھرنا اور ایک مزارہ کرنے کی کوشش کی پولیس کو یہ بات بہت بری لگی ہے اور پولیس نے جو سینٹر ہیں جماعت اسلامی کے مشتاق صاحب ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے موائل فون بھی چھیننے کی کوشش کی مینہ ان کے ساتھ خاصی بدتمیزی وہاں پر رواہ رکھی گئی اور جس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور جتنی اس کی مضمت ہو سکے اتنی ہی کم ہے اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ حنیف عباسی صاحب کا ایک انٹریو نئی مشرف بٹ صاحب نے کیا جی ہاں نئی مشرف بٹ جو ہیں وہ اے آر وائی کے اوپر ایک ورسٹائل قسم کے وہ رپورٹر ہیں میں پہلے بھی ان کی تعریف کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ وہ انٹریو لیتے ہیں ایسے دھیمے انداز میں انٹریو لیتے ہیں انٹریو دینے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ان سے کون کون سے سوالات پوچھ کے کتنا مواد لے گئے ہیں اور وہ کیسے بلاسٹ کریں گے اس انٹریو کے اندر بارہل ہنیف عباسی صاحب نے اپنے انٹریو کے اندر خواجہ آصف کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر خواجہ آصف میں واقعی جرد تھی تو وہ تب بولتے جنرل باجوا کے خلاف جب وہ برا کام کر رہے تھے اس وقت تو وہ وٹس ایپ کے اوپر میسج کر کے ان سے اپنے ہلکے اپنے ہلکے سے جنرل باجوا کے ثروع جیت رہے تھے اور آج جب جنرل باجوا ریٹائر ہو گئے ہیں تو ان کے بارے میں ایسی بتبیزیاں کرنا یہ ان کو زیب نہیں دیتا آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے اور دوسرا انہوں نے پیغام بیچا جعوید لطیف کو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہار گئے ہیں تو اب آپ خموش رہے ہیں کیوں آپ لیڈرشپ کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں کیوں آپ پارٹی کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ نام بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کا ہلکہ کھولا تو ساتھ نواز شریف کا ہلکہ بھی کھولیں گے اگر آپ ہار گئے ہیں تو اب آپ سبر کریں اس میں اصل میں شائر یہ گلا کر رہا ہے کہ بھائی آپ تو فارم فورٹی سیون سے نہیں جیتے ہم تو جیتے ہوئے ہیں چار دن ہمیں مزے لینے تو کیوں ہمارا مزہ خراب کرتے ہو شائر مطلب حنیف عباسی گلا کر رہے ہیں جوے لطیف سے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پوری پارٹی میں لوگ کہتے تھے جوے لطیف برا آدمی ہے میں ان کی سفارش کیا کرتا تھا لیکن آج پتا چلا کہ جوے لطیف واقعی برا آدمی ہے کیونکہ وہ چودی نظام دین کے خلاف بات کر رہا ہے اور اگر چودی نظام دین کو غصہ آ گیا تو کہیں ہم سب کی چھٹی نہ کروا دیں پھر انہوں نے مولانا فضل الرمان کے خلاف بھی کافی باتیں کی انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے تو انہیں کھلا دیں گے جیسے ہم پہلے کھلا دیتے تھے کھانا اور انہیں واپس بیج دیں گے فضل الرمان صاحب کو جو مل گیا اور اس پر اختفاء کریں کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بھی واپس چھین لیا جائے یہ انہوں نے تینوں کی کلاس لی ہے مولوی فضل الرمان کی بھی انہوں نے جوے لطیف کی بھی اور خواجہ آصف کی بھی اچھا انٹرویو تھا یہ اگر آپ کو موقع ملے تو یوٹیوب پہ ہوگا نئی مشتر بٹ کا یہ انٹرویو ضرور دیکھئے اچھا جی اگلی خبر سمی ابراہیم صاحب نے رپورٹ کی ہے عمران خان صاحب کو چند لوگوں نے جیل میں جا کر یہ بتایا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں پریشر کافی ہے آپ کے اوپر آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا اپنا دھیمہ کر لیں تھوڑا بیانیاں اور اپنا ہاتھ ہلکا رکھیں جس پر عمران خان نے کہا کہ میرا ہاتھ بلکل ہلکا ہے لیکن ایسی کسی چیز میں ہاتھ ہلکا نہیں ہوگا جس پر قوم کا نقصان ہو رہا ہو وہاں پر میں قوم کو بلکل سچ بتاؤں گا اور پورا سچ بتاؤں گا تاکہ قوم کو کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہ جائے اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی شاید خاکان عباسی صاحب نے بہت ہی زبردست سٹیٹمنٹ دیا میں یہی کہوں گا تگری سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے ذمع دو ایکسٹینشنز ہیں جی ہاں اور وہ تب تک وزیراعظم ہیں جب تک وہ دو ایکسٹینشنز نہیں دے دیتے جس دن وہ دو ایکسٹینشنز دے دیں گے پھر ان کی چھٹی کروا دی جائے گی اور چھٹی کروانے کی ذمہ داری زرداری صاحب کی ہے مطلب کہ زرداری صاحب پیوٹل رول پلے کریں گے ان کی چھٹی کروانے میں ہم آپ کو چند دن پہلے یہ خبر دے چکے ہیں اور یہ ہماری خبر ہے یہ میڈیا میں آپ کو کسی اور نے خبر نہیں دی ہوئی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ اصل میں محسن نکوی صاحب پر تول رہے ہیں وزیراعظم بننے کے اور جیسے یہ دو ایکسٹینشنز ہو جائیں گی اور شاید اس سے بھی پہلے شاید ان کو موقع دیا جائے اور شہباز شریف صاحب کو شاید پھر فارق کیا جائے اب جب اس خبر کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں جو عباسی صاحب نے کہا تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک ایکسٹینشن تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بنتی ہے اور دوسری ایکسٹینشن جناب آسم منیر صاحب کی بنتی ہے تو یہ دونوں جو ایکسٹینشنز ہیں یہ کہہ رہے ہیں شاید خاکان اباسی کہ اس کے بعد شہباز شریف کی چھٹی ہوگی اور چھٹی کروائیں گے زرداری صاحب اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کیا ہوگی اچھا جی پرویز علائی صاحب کو جو زخمی کیا گیا ہے وہ بہت ہی تشویشناک خبر ہے وہ کوئی میں یہ کہوں گا کہ عام خبر نہیں ان کی پسلیاں چار پسلیاں ٹوٹی ہیں ان کے آنکھ کے نیچے زخم کا نشان ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے اوپر کوئی تشدد یا دھکا یا انہیں گھرایا تو نہیں گیا کیونکہ انہیں منع کیا جا رہا تھا کہ وہ زمنی الیکشن نہ لڑیں جی ہاں ان کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا رہا تھا بار بار کہ زمنی الیکشن وہ اور ان کے خاندان میں سے کوئی شخص نہ لڑے این اس وقت ان کا اتنا زیادہ زخمی ہو جانا وہ پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے سینئر ترین ہمارے لیڈران میں سے ان کا شمار ہے اس لیے یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے اور ان کو فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے کوئی ایسے مقدمات نہیں ان کے اوپر عمران خان کے اوپر جس طرح تمام مقدمات جھوٹے ہیں ان کے اوپر بھی تقریباً تمام مقدمات جھوٹے بنائے ہوئے ہیں اور ہم یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ ایسے حالات میں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور یہ جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد کروانا ہے کہ آج کا جو پنجابی وی لاغ ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہے آپ کو موقع ملے تو اس کو بھی دیکھئے اس کا لنک آپ سے شیئر کر رہے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات